السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائی آج کی جو گفتگو ہے اور آج کا لوگوں کو جو ایک مشورہ دینا ہے اپنی بہن بھائیوں کو آج ہمارے معاشرے کے اندر جدو اس قدر ہو چکا ہے عام فیلتا جا رہا ہے کوئی اس کی روک نہیں کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے ہر آدمی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے دشمن کو سیر کروں جدو سے یا پھر اس معاشرے کے اندر ہم نے مسنون اذکار کو چھوڑ دیا قرآن کو چھوڑ دیا حدیث کو چھوڑ دیا آج ہمارے گھروں کے اندر جس جگہ قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے اسی جگہ پہ گانا اور ناج کی آواز آتی ہے جس گھر کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ہونی چاہیے تھی اسی جگہ پہ ہمارے مسلمانوں گھروں کے اندر انڈیا اور غیر مسلم اداکاروں کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور بے دینی کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جنات کا شکار بن جاتے ہیں یا ہمارے اوپر بہت سارے میرے بہن بھائی ہیں جن کے اوپر جادو کے اثرات ہوتے ہیں محترم بھائی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب جن اور جادو کا مسئلہ یا مرگی کے دورے پڑھتے ہیں تو وہ میرے بھائی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اب یہ اس کا علاج ڈاکٹر کے پاس تو ہے نہیں کسی طبیب کے پاس تو ہے نہیں کسی حکیم کے پاس تو ہے نہیں اب انہوں نے رکھ کرنا ہے یا تو کسی مالش کا یا انہوں نے کسی پیر بابے کی طرف یا کسی دربار کی طرف جانا ہے تاکہ ہمیں شفاہ مل جائے آج میرے محترم بھائی جو بات میں نے آپ سے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کس مالش سے علاج کرنا مانا چاہئے اور اس جن جدو کا کیا ہم علاج صحیح طریقے سے کس سے کروا سکتے ہیں اور کس سے نہیں کروا سکتے ہیں اس کے اندر حقیقت کیا ہے اور حقیقت کیا نہیں ہے میرے محترم بھائی سب سے پہلی میری ایک بات یاد رکھنا جو آدمی آپ کو کہے کہ میرے پاس موقع ہیں ایسے آدمی سے آپ علاج نہ کرمائیں آپ کا علاج نہیں ہوگا بلکہ آپ پر پوری زندگی کے لیے مسئیبتیں مسلط ہو جائیں گی اس کی بہت زیادہ لمبی گفت ہو اگر میں کروں تو بات لمبی ہو جائے گی جو آدمی کہے کہ ہمیں بکرہ دے دو بکرہ کس کو دینا ہے جنوں کو دینا ہے خدا کی قسم وہ آدمی جھوٹھا اور کذاب جس نے پہلی تفاہ آپ سے جھوٹ بول دیا کہ میں نے بکرہ جنوں کو دینا ہے اب اس کے ہاتھ سے شفاق اس طرح مل سکتی آپ یہ خود انتاظر لگا لیں کہ اس نے پہلا جھوٹ بول دیا خدا کی قسم جن بکرہ نہیں لیتے یہ سب سے پہلی بات میں آپ کو بتلا دوں میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں بات دوسری بات میرے مہترم بھئی جو آپ کو کہتا ہے کہ میں نے کڑائی دینی ہے کن کو جنوں کو وہ بھئی کڑائی جن نہیں گئے اب اس کے کیا معافضہ ہے اس کا دس ہزار پندرہ ہزار بیس ہزار میں نے جنوں کو دینا پھر یہ جن آپ کی جان چھوڑے گے میرے بھئی جس نے سروات ہی جھوٹ سے کر دی اب وہ یہ بتائیں کہ وہ آپ کا علاج کیسے کر پائے گا ایسے آدمی کے پاس بھی نہیں جانا میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی کاہن نجومی علم غیب کا دعویٰ کرنے والے کے پاس جاتا ہے اور اس کی بات کی تحقیق کرتا ہے جو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت ناصل کی گئی ہے اس نے اس شریعت کا انکار کیا جس نے انکار کیا اس نے کفر کیا ایسے آدمی کے پاس جانا ہی حدیث کہتی ہے کفر ہے اس پر مور لگا دیئے نبی پاک علیہ السلام نے کہ جو ایسے آدمی کے پاس جاتا ہے جو کہتا ہے میرے پاس موقع ہیں جو آپ کو غیب کی خبریں دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ پر جاتو آپ کی فکو نے کر دیا آپ کے چاچو نے کر دیا آپ کے بھائی نے آپ کے ہمسائے نے جاتو کر دیا یا پھر آپ کے گھر کے اندر فلان جگہ انتویز ہے سارا جھوٹ ہے میرے مہترم بھئی اس پر وئی نازل ہوئی ہے اس کو کیسے پتا چلا چھے ماہ نبی پاک علیہ السلام پر جاتو کے اثرات رہے نبی پاک علیہ السلام کو اس بات کا نئی علم تھا کہ مجھ پر جاتو کے اثرات ہیں اب اس بادبخت جائل کو کیسے پتا چل گیا آپ اس کی تسبیح پہ نہ جائیں اس کی نمازوں پہ نہ جائیں وہ ہو سکتا ہے کہ نمازیں دکھلاوے کے لیے پڑھ رہے اس لیے کہ لوگ کہیں کہ یہ نمازی ہے وہ تسبیحات میں اس لیے پکڑ رہا ہے کہ لوگ کہیں کہ یہ اس کے عبادت کر رہے یہ اللہ کی تسبیح اور حمد سنا بیان کر رہے اس کے دھاڑی پہ نہ جائیں محترم بھئی اس کا عقیدہ دیکھیں کیا اس کا عقیدہ صحابہ جیسا عقیدہ ہے تابعیوں جیسا عقیدہ ہے تبا تابعین جیسا عقیدہ ہے سلف سالعین کا اس کا عقیدہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق اس کا عقیدہ ہے اس کا ایمان ہے قرآن اور حدیث پر مکمل طور یہ ہمارے ساتھ دکھا کر رہے میرے محترم بھئی میں آپ کو یہ بات بتاؤ آپ یہ مت بعض اہل حدیث کہتے ہیں کہ بھئی دیکھیں وہ تو ہماری مسجد کا امام مسجد ہے توحید پراست ہے میرے بھئی توحید پراست ہے اور عالم ہے کیا وہ تویز لکھے اور تویز کے اوپر کفریہ لفظ لکھے وہ اہل حدیث ہو تو وہ جیز ہو جائے گا اگر وہ آپ سے جھوٹ بول کے کہ میں نے جنوں کے لئے کڑائی لینی ہے جنوں کے لئے بکرا لینا ہے یہ کرنا ہے آپ اپنا نام بتنا ہے اپنی امی کا خدا کے قسم جو مالیج ہے کوئی بھی ہو وہ آپ سے اپنا آپ کا نام اور آپ کی امی کا نام مریض کا پوچھتا ہے تو وہ غلیظ آدمی ہے وہ بے دین آدمی ہے وہ اس نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے وہ جندو گھروں والا کام کر رہا ہے یہ جندو گھر پوچھتے ہیں اگر آپ کو اس بات کا پتا چل جائے کہ یہ جس کے پاس ہم آئے ہیں اس نے میری ماں کا نام کیوں پوچھا اس نے باپ کا نام کیوں نہیں پوچھا حالانکہ ویسے تو ہم یہ ہمارا شناختی گارڈ ہے یا ہمارے ملک ہے یا اسلام کے اندر باپ کا نام چلتا ہے وہ شیعتین کا اور ان جندو گھروں کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا باپ کوئی بھی ہو سکتا ہے ماں تو اس کی جینمن ہے نا ماں کے تو بطن سے یہ پیدا ہوا نا تو باپ کروں کو شک ہوتا ہے کہ اس کا باپ کوئی بھی ہو سکتا ہے حرامی بھی ہو سکتا ہے اس کا باپ حقیقی نہیں بھی ہو سکتا اس لیے وہ باپ کا نام نہیں پوچھتے ماں کا نام پوچھتے ہیں تو ابھی بھی ہمارے اندر غیرت ہے کب ہمیں شرم آئے گی کب ہمیں حیاء آئے گا کہ وہ جس جادوگر کے جس کہن کے پاس جا رہے ہیں وہ باپ کا نام نہیں پوچھ رہا اس بدبخت کو ہمارے باپ پہ ہم یہ یقین نہیں ہے کہ اس کا باپ ہے وہ تو ہمیں بتا کہہ یہ حرامی رہا ہے اس کو تو ہمارے اوپر یقین ہی نہیں ہے کہ علالی ایک حرامی ہے ابھی بھی ہمیں یقین کر کے ایسے لوگوں کے پاس جائے وہ ماں کا نام پوچھتا ہے یہ کفر نہیں تو اور کیا ہے یہ بے دینی نہیں تو اور کیا ہے اس کو شریعت کہتے ہیں اس کو دین کہتے ہیں اس کو اسلام کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس جانے سے بچ جائیے ایسے لوگوں سے ان کے فتنوں سے ان کے فسادوں سے چاہے وہ اہلِ حدیث کیوں نہ ہو کہ اہلِ حدیث مسجد کا امام کیوں نہ ہو میں کہتا ہوں اگر مسجد نبوی کا امام ایسا کام کرے تو وہ کفر کرے اب اس کے پیچھے ہم مقلدیں اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ رہے وہ فلاں کر رہا ہے کیوں کر رہا ہے بھئی ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن کی اور حدیث کی بھئی یہ حدیث میں کام ہے اللہ کے رسول نے صحابہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یہ کام کیا ہے کیا ہے تو کریں گے نہیں کیا تو چھوڑیں گے کیوں کریں اپنی مرزی دین کے اندر نہیں چلتی جب بیعت نبی پاک علیہ السلام کی کر لی ہے ہم بک چکے ہیں نبی پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اللہ کے رسول آپ کے ہیں اب آپ کی ماننے کے آپ کے لئے ہماری جان بھی قربان ہے تو اب ہم گہروں کے پیچھے بے دین نہیں اور یہ جاتو گھر اور یہ یہہودی اور یہ جناب طرح طرح کے کام کرنے والے یہ کافروں اور یہہودیوں کے کام ہیں یہ مسلمانوں کے کام نہیں ہیں تو میرے محترم بھائی مالی کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے جہاں آپ کو آج بات سمجھ آ جانی چاہیے اور میں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر بے دین آدمی کے پاس جو ان چیزوں کا جانتا ہے بھئی آپ کو ظاہر تو وہ تقریر بہت اچھی کر رہا ہے آپ کے سامنے تو وہ بہت اپنے آپ کو جس طرح اب اولاب کے پاس بہت علم تھا نا وہ اس کے بارے آتا ہے کہ وہ اس طرح مسئلے کو حل کرتا تھا جس طرح اٹھے سے بال کو نکال لیا جاتا اتنا اس کے پاس علم تھا بھائی اس کی علم کام آیا نہیں آیا میرے محترم بھائی بکرہ لینے والا یہ جھوٹھا کذاب آدمی ہے یہ بے دین آدمی ہے یہ گمراہ خود بھی ہو چکا ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر رہا ہے تمہارا نام تمہاری امی کا نام پوچھنے والا یہ خود بے دین ہے تمہیں بھی بے دین کر رہا ہے خود بھی گمراہ ہو چکا ہے تمہیں بھی گمراہ کر رہا ہے اسی طرح کڑائی لینے والا جنوں کے لئے کڑائی لینے والا یہ خود بھی بے دین ہے تمہیں بھی بے دین کر رہا ہے خود بھی گمراہ ہو چکا ہے اور تمہیں بھی گمراہ کر رہا ہے اسی طرح میرے محترم بھائی مریض کا کپڑا مانگوانے والا جس کا اس نے علاج کرنا ہے جاتو کا علاج کرنا ہے مرگی کا علاج کرنا ہے کوئی بھی اس نے علاج کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ جو مریض نے پہنے ہوا کپڑا ہے نا اس کا لباس ہے کمیز ہے سلوار ہے ڈبٹا ہے یا کوئی بھی ہے جس کے ساتھ پسین نہ لگاؤ وہ کپڑا مگواتا ہے یہ خود بھی بے دین ہے تمہیں بھی بے دین کر رہا ہے خود بھی یہ کفر کر رہا ہے تم سے بھی کفر کروا رہا ہے یہ دین کے اندر نہیں یہ شریعت کے اندر نہیں یہ اسلام کے اندر نہیں یہ کپڑا مگوانا جادو گھروں کا کام ہے یہ مالیج کا کام نہیں ہے یہ میری بات یاد رکھنا آج کے بعد کہیں کہ یہ تو کاری صاحب ہے آپی صاحب ہے میں آپ کے لئے ایک نصیتنار بات کر رہا ہوں ایسا آدمی کرنے والا بھی بے دین آدمی ہے اور وہ جادو گھروں کے مشابہ اور جادو گھروں والا کام کر رہا ہے اور میرے محترم بھائیو تویز لکھنے والا تویزوں کے اوپر فران نمرو ترہ ترہ کے نام لکھنے والا یا تویز کو بنا کر کے اس کے پھولنوں کے اوپر یا جبرائیل یا میکائل یا اسرافیل یا جبرائیل یا اس کے اندر یا فاطمہ یا زینب یا علی یا حسن یا حسین یا محمد یہ لکھنے والا میرے محترم بھائی اس نے بھی تویز لکھا ہے یہ وہ بھی میرے محترم بھائی شریعت سے ثابت نہیں ہے ایک عبداللہ بن مسعود والی رویت بیان کی جاتی ہے جس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود چھوٹے بچوں کے گلوں کے اندر بسم اللہ حلسی لا یا زر رو یہ لکھ کر کے تکتی بچوں کے گلے میں لٹکاتے تھے یہ حدیث ضعیف ہے اس کی سندھ ٹھیک نہیں ہم ضعیف حدیث پر عمل نہیں کریں گے ہم صحیح حدیث کی طرف آئیں گے علاج کس طرح کروانا ہے کس مالی سے کرنا ہے جو میرے محترم بھائی عقیدہ توحید کا پر پبند ہو نماز کا پبند ہو قرآن کی تلاوت کا پبند ہو اور حرام سے بچنے والا ہو جھوٹ بولنے والا نہ ہو اور اس کے کام جتنے بھی یہ شریعت کے مطابق ہوں آپ سے بکرا چھترا نہ طلب کرے اور اس طرح جتنے بھی جادو گروں والے وہ کام نہ کرے صرف قرآن کی روشنی میں مسنون اذکار کس لیے اور قرآن کی تلاوت کے ذریعے وہ آپ کا علاج کرے جس طرح صلف صالعین نے علاج کیا ہے امام ابن تیمیہ صاحب نے علاج کیا ہے امام احمد بن حمل علاج کیا کرتے تھے امام ابن تیمیہ صاحب جنات کے بہت بڑے ماہر اور مالی تھے یہ جنات کا علاج کرنا یا یہ جادو کا علاج کرنا ہر آدمی کے بس کی بات ہی نہیں یہ میری بات یاد رکھنا یہ زیادہ تار ہے پتہ بدبخت لوگ کیا کہتے ہیں ایک جوان بچی کو رات کو بارہ ایک بجے مسئلہ پڑا ہے اس کے پر غشی تاری ہے اور وہ بچی گھر کے اندر تکلیف میں مبتلا ہے اور اس کا باپ دوڑا دوڑا ایک امام صاحب کے پاس آیا ہے یا کسی ایسے اس کے بارے واقف ہے ہی نہیں یہ جادو کا علاج کرنے میں اس کے پاس آیا وہ گیا اس کو دیکھا اوپر کھڑا ہوا کھڑا ہو کے کہتا ہے یہ بچی مکر کر رہی ہے یہ فراد کر رہی اور بھئیت آپ کے علم میں نہیں تو کسی اچھے معالج کی طرف اس کی رینمائی کر دیں اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ وہ توحید پراست باپ ایک نیک باپ اس پر کیا گزر رہی ہے اس کی بچی کو رات کے بارہ بجے مسئلہ اور آپ کہہ رہے ہو یہ مکر کر رہی ہے آپ اتنی بات کہہ کے واپس آگے باپ پر نہیں کیا بیٹھ رہی ہے کیا گزر رہی ہے آپ کو یہ کس نے عق دیا ہے کہ آپ کہہ کہ اتنی بات کر کے آ جائیں کہ یہ مکر کر رہی ہے آپ اس چیز کو سمجھتے نہیں ہو آپ کے پاس علم نہیں آپ اس چیز کو جانتے نہیں ہو میرے بھائی زیادہ معالج پتہ ہے کہاں سے بڑے میں نے تجربہ کیا ہے میں زیادہ تر جب علاج کرتا ہوں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو حافظ ہوتے ہیں یا کاری ہوتے ہیں یہ عالم ہوتے ہیں جب ان کے گھر کے اندر کسی بچی کو مسئلہ ہوتا ہے ماں کو بینڈ کو مسئلہ ہوتا ہے ان کے گھر کے اندر کوئی بھی راکی آتا ہے دم کرنے کے لیے جس کا بہت تجربہ تھا اور دم کے یا اس نے علاج کیا وہ پتہ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو اس نے قرآن پڑھا اس سے اچھا تو میں بھی قرآن پڑھ لیتا ہوں اس سے تلفز اچھے ہیں اس سے زیادہ میری آواز اچھی ہے وہ علاج کرنا شروع کر دیتا ہے اب اس کو مہارت نہیں ہے کہ شیطان کے مکمر چالوں سے وہ باقف ہی نہیں ہے کہ شیطان کی چالے کیا ہے شیطان کو کس طرح وہ خبیز کس طرح ہمارے ساتھ خباست کر رہا ہے اب وہ بس علاج کیا جو اس کی سمجھ میں آیا علاج کیا علاج کو ہوتے ہی نہیں ایسے لوگوں کے پاس پھر پھر پھنس جاتے ہیں پھر بھاگتے ہیں پھر خود بھی یہ بھاگتے ہیں کہ آپ اس کو کسی اور کے پاس لے جاؤ یہ بھی آرام ہے آپ کبھی شفاہ یاب نہیں ہوں گے یہ میری بات آج نکھ لینا کہ آپ کو شفاہ مل جائے یہ سب سے بڑی غلط بات ہے آپ کہیں گے کہ بکرا دینے پر دربار پر بکرا کسی مالیج کو بکرا دینے پر جان چھوٹ جائے گے کبھی بھی نہیں ہوگی آپ کہیں گے کہ ہمیں کڑائی کے لیے وہ طلب کر رہا وہ جھوٹ بول رہا ہے یہ جھوٹ بول کے علاج کر رہا اس کے علاج کے اندر شفاہ نہیں ہو سکتی میں آپ کو یہ بول دوں یہ جو علاج ہے نا جن چاہ دوگا یہ تو ساری اللہ کی طرف اللہ اپنے رب کو آواز لگانی ہے جس طرح دعائیں پڑنی ہیں کہ اللہ اس کو شفاہ دے دیں اس کے شیطان کو بگا دیں یہ شیطان اللہ آپ کا ہے یہ مریض آپ کی پناہ کے اندر ہے مریض کو مسنون اذکار بتلائے جائیں یا اس کو شریعت کی طرف لائے جائیں یا آپ نماز کی پبندی کریں مسنون اذکار کی پبندی کریں تلاوت کی پبندی کریں یہ سارے بے دینی کو چھوڑ دیں دین کی طرف آئیں آپ کا علاج ہو جائے گا جب ایسا مالی جیسے کام کرے گا اس کو شفاہ مل جائے گی باقی ایسے مالی جیسے پاس جانے سے پیسہ بھی برباد کرو گے ایمان بھی برباد کرو گے عقیتہ بھی برباد کرو گے بہتر یہی ہے کہ آپ بچ جائیں قرآن کی طرف آ جائیں حدیث کی طرف آ جائیں قرآن کا مطالعہ کریں حدیث کا مطالعہ کریں مترجم قرآن گھر میں لا کے رکھیں خود بھی پڑھیں اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں حدیث مترجم آجو کی جس طرح صحیح البخاری ہے ابو دعوت اے مسلم ہیں ان کو مترجم لا کے خود گھر کے اندر مطالعہ کیا کریں اور اچھے علماء کے پاس بیٹھا کریں اور اچھے نیک اور سالے جو سلفی لوگ ہوتے ہیں جو عقیدے والے ہوتے ہیں جو اچھے مالی جو ہوتے ہیں تجربے کار مالی جو ہوتے ہیں ایسے مالی کی طرف رجوع کیا کریں ایسے جاہل کی طرف نہ جایا کریں جو آپ کا عقیدہ خراب کرنے والے ہیں تو انشاءاللہ